مباشر لکمان لوگ بھی آگئے کاف لیگ کے بھی آگئے اور پاکستان طریق انصاف کے بھی لوگ آگئے اور غالباً ایک سو بیاسی ایک سو تراثی لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے موجود تھے اور یعنی لگ رہا تھا کہ کاف لیگ جو ہے وہ ان کا امیدوار یا پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ وزیرالہ بن جائیں گے چودی پرویزلائی صاحب لیکن ڈیپٹی سپیکر نہیں آرہے تھے وہاں پہ اور جب نہیں آرہے تو چاہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی اور پھر اب فواہیں آئ آئے ڈیپٹی سپیکر کے پاس تو خط آیا ہے ڈیپٹی سپیکر کے پاس اور وہ چودی شجاعت کا اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مسلملی کاف کے لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے تو اب سوال یہ ایک دم سے پیدا ہوا ہے کہ یہ خط جالی ہے کس نے پرویزل کر لیا کہاں سے آیا اور فوری طور پر چودی مونس لائی جائیں وہ اسیملی کی پروسیڈنگ شوڑ کے وہ گھر کی طرف بھاگے ہیں وہاں سے تاکہ انہوں نے کہا کہ میں ماموس ہے یعنی چودی شجاعت حسین ان کے ماموس انہوں نے کہا ماموس ہے میں ویڈیو ریکارڈ کرا کے لے کے آتا ہوں اور وہ آڈیو ویڈیو بیان تاکہ وہ اسیملی میں ڈیپٹی سپیکر کو سنایا جائے جب وہ گھر گئی ہیں وہاں پہ تو ان کی ملکات ہوئی ہے چودی شجاعت حسین سے اور اس کے بعد جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ چودی شجاعت حسین نے چودی پرویزلائی کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کاف لیگ کے اسیملی میں دس ایمپیز ہیں اور وہ دس ووٹ کٹ گئے تو اگر وان ایٹی سکس تھے پاکستان طریق انصاف کے تو سڈنلی وہ وان سیونٹی سکس پہ آگئے اور ایز ایس ووٹ وہ ڈالیں یا نہ ڈالیں نون لیگ کے فیور میں نون لیگ جو ہے رن آف الیکشن جو ہے وہ جیت سکتی اور حمزہ شباز جو ہیں وزیرعالہ بن سکتے ہیں دوبارہ اور اگر انہوں نے ووٹ ڈال دیئے تو پھر وہ دوبارہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا ان پہ کسی کے اوپر نا اہلی کا وہ نہیں لگے گا کیونکہ ان کا پارٹی کا چیئرمن یا پارٹی کا لیڈر جو ریجسٹرڈ لیڈر ہے پارٹی کا پاکستان مسلم لیگ کاف کا وہ چودی شجاعت حسین ہے اور جب وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ اس کینڈیٹ کو ووٹ ڈال دا ہے تو وہ اس کے بعد ان کی نا اہلی نہیں ہو سکتی چودی شجاعت حسین کا یہ کہنا ہے کہ اگر پرویز علائی مسلم لیگ نون کی امیدوار بن جاتے ہیں یا پیپلز پارٹی کی امیدوار بن جاتے تو میں ان کو ووٹ دے دوں گا لیکن میں نے امران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان اور چودی شجاعت کے درمیان جو کافی عرصے سے ایک آپ سمجھیں کہ نا چاہتی چل رہی تھی اور یعنی وہ اب فائنلی چودی شجاعت جو ہیں انہوں نے آکے اس کے اوپر وہ برسٹ ہو گیا ان کا سبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو گیا اور بہت سے لوگ اس میں جناب آسی ولی زرداری کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے ایک ان امیجنبل ان تینکبل چیز اچیف کی کیونکہ جو پنجاب کی سیاست کو جانتا ہے اور جو چودی برادران کو گھر کے اندر سے جانتا ہے گھر میں ملاوے ہیں وہ یہ امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ جگڑے ہوتے رہتے ہیں بھائیوں میں آپس میں وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں اور ناچاکی بھی ہوتی ہے لین دین میں بھی ہو جاتا ہے ہونچ نیچ یہ وہ لیکن چودی شجاعت اسین اور چودی پرویز لائی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کبھی کھڑے ہوں گے لیکن ایسا ہو گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں پنجاب میں ہماری ایک سینگ ہے کہ ایک ماہ دے بچے جڑے نے ایک چھت تھلے گزارا کر لنے دو ماہ دے بچے جڑے نے وہ ایک چھت تھلے گزارا نہیں کر دے تو اب سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے وہ آپس میں ان کا شاید پاور سٹرگل شروع ہو گیا اور وہ ہو گیا اب جب یہ خپ رولہ پڑ گیا تو فوری طور پر خبر آئیے کہ عاصم علی زرداری صاحب دوبارہ نکلے ہیں بلابالہ اس سے اور وہ پہنچ گئے ہیں چودی شجاعت صاحب کے پاس میہ نواز صریف کا بھی مولانا فضل الرمان سے رابطہ ہوا ہے میہ نواز صریف کا جناب عاصم علی زرداری سے بھی رابطہ ہوا ہے اور فضل الرمان صاحب تو اب اس موڈ میں نہیں ہے ان کے کل کی جو سپیچ تھی اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں انہوں نے نواز صریف صاحب کو بھی یہی میسیج دیا ہے کہ یہ اگریسیولی آنا ہے اب ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اب طریقہ انصاف جو ہے وہ بار بار عدالت جا رہی ہے غالباً اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے کنٹیمٹ آف کورٹ کے نوٹسز لے کے کہ جی اسمبلی کے جلاس کو جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا اور یہ سپریم کورٹ کی کنٹیمٹ ہے ایک وہ وقت تھا جب نیشنل اسمبلی میں یہی ووٹ ہو رہا تھا تو عمران کھان اور ان کے حواری بار بار کہہ دیتے کہ عدالتوں کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہو یہ نیشنل اسمبلی کا پروسس ہے اور ڈیپٹی سپیکر جائے اس کا رائٹ ہے کہ وہ جیسے مرضی کرے اور جب مرضی کرے اور آپ کے یاد ہوگا کہ صبح کا اجلاس شروع ہوا اور رات کو بارہ بجے جب پریزن وینز آئیں تھی تو اس وقت جا کے وہ پھر پائے تقنیل تک پہنچنا شروع ہوا اور اس میں بھی انہوں نے گند کیا اس سے پہلے عیاض صادق صاحب کو یعنی بنایا گیا ٹیمپوری سپیکر اور عیاض صادق صاحب نے ووٹنگ کرائی حلف ہوا اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشب جو ہیں اس اسمبلی کے سپیکر بنے تھے بہت گن پڑا ہوا تھا بارہ لاب اترا ہی گن اگر اس سے زیادہ نہیں تو اترا ہی گن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی پڑا ہوا ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور اس وقت مجھے جو لگ رہا ہے میں نہ اس طرف کی بات کر رہا ہوں نہ میں اس طرف کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر ہم نے اپنی پارلمنٹ میں عوام کے دیئے وے منڈیٹ کا اگر ہم نے نہیں تحفظ کرنا اور اگر عوام کی اپروف کیوی چیزوں کا ہم نے تحفظ نہیں کرنا تو پھر ہم لڑائی کی طرف جا رہے ہیں ہم کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہیں جتنا اگریسیف موڈ میں ہے جتنا اگریسیف ٹونز ہیں پچھلے دو تین دن سے وہ بات کریں کہ اب وہ یہاں پہ بیک ڈاؤن کریں گے اور ان کے جو حمایتی ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی اس وقت بہت ہی پریشانی کا شکار ہے اور کنفیوزڈ ہے اور پاکستان نوسم لیگ نواز والے جو ہیں وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ جتنی ان کی ڈیفرنٹ لوگوں کی بیستیاں ہوئیں یا پبلک ہیومیلیشن ہوئی وہ بھی بدلہ اتارنا چاہ رہی ہیں سو وی آر ہیڈنگ فور ایری سیریس کلیش اور یہ پولرائیزیشن تو ہماری ہوئی ویت نہیں سکت تو اسی اصنا میں اب بیکڈروپ میں خبر مجھے آئی ہے کہ جتنے سروس چیفز ہیں آمی چیف اے چیف نیول چیف وہ چیئمن جوانڈ چیف اف سٹاف نے ان کو بلا لیا اور وہ اس وقت بیٹھ کے وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے اور وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے غالباً ملکی سیاست اور سیاسی پولیسی ڈسکاس ہو رہی ہے کیونکہ ملک ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں ہم بینکرفسی کی طرف جا رہے ہیں ہم ڈیفولٹ کی طرف جا رہے ہیں اشائق اور دروش جو ہیں وہ دسیاب نہیں ہو رہی ہیں لوگوں کو ہمارے فورن ایکچینج ہے وہ ڈیپلیٹ ہوتا جا رہا ہے ہماری امپورٹس آلموس بند ہو گئی ہیں ہماری ریمیٹنسز ڈراپ ہو گئی ہیں ہماری ایکسپورٹس شرنک ہو رہی ہیں اور دو مہنے کے بعد ہم گزارہ کیسے کریں گے آئی ایم ایف نے بھی کنڈیشنز ڈال دی ہیں کہ جی ایک بلین ڈالر اگر آپ کو ہم سے چاہیے تو آپ کا اسے گزارہ نہیں ہونا آپ کو پانچ بلین کا کشن چاہیے تو پہلے آپ سعود عربیہ کی گارنٹیز لاکے دیں کہ آپ کے پاس ہے چار بلین تاکہ ہم یہ دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے ادھر ادھر فالتو کی چیزوں میں خرچ نہ ہو جائے بارہ بارہ گھنٹے لوگوں کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی پیٹرول افورڈ نہیں ہو رہا پانی جو ہے وہ اس میں بریک ڈاؤن آ گیا سلابی ریلے جو ہیں بارش کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں اور ہم یہاں لڑائی 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 کھیل رہے ہیں بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سمیدار لوگ ہیں عزتدار لوگ ہیں سیانے لوگ ہیں یہ اپنے ہی بنائے وے قوانین کو اور اپنے ہی بنائے وے آئین کی پاسطاری نہیں کر سکرے اور ملک میں ایک اندشار کی صورت پیدا ہو گئی ہے جو بھی ہوتا ہے میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا بہت سی ٹیونڈ اور اس چینل کو فالو کریے گا اس کو بیل آئیکن کو پریس کریے گا سبسکرائب کریے گا تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اسے میری بھی رہنمائی ہوگی انٹل تر نیکس رہی اللہ حافظ